بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینس تو ہم سیکھ رہے ہیں کلاس سیون سائنس اس کے چپٹر نمبر تھری ہم سیکھ رہے تھے تو پچھلے ویڈی میں ہم نے پورے چپٹر کو اچھی طرح سے سمجھا تھا سیکھا تھا ساتھ ساتھ ہم نے کسٹن شارٹ جو کسٹن سے اس کو بھی اچھی طرح سے سمجھا تھا تو یقیناً آپ نے وہ ویڈی دیکھی ہوگی اگر نہیں تو پھر اس کا لنک آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائیں گے آپ پہلے وہاں کلک کر کے وہ دیکھ لیجئے گ تاکہ یہاں جو long questions ہیں نا structure questions ہیں وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے تھے تو اس ویڈی میں ہم question number c d جو long questions دیا ہوا ہے structure questions دیا ہوا ہے اور if بھی دیا ہوا ہے تو اس کو بھی ہم one by one اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو شروع کرتے ہیں long question ہے آپ کے پاس explain different types of immunity تو آپ نے کیا کرنا ہے immunity کے different types کو جو کہ ہم نے پچھلے ویڈی میں سکھا تھا کتنے types ہوتے ہیں تین types ہوتے ہیں innate adaptive اور peso تو اس کو ان تینوں کو آپ نے explain کر دینا ہے ٹھیک تو پہلے تھوڑا بہت سمجھتے ہیں ان types کو اس کے بعد ہم اس کے answer کی طرف آئیں گے تو شروع کرتے ہیں یہ چیز ہم نے پہلے ویڈی میں اچھی طرح سے سکھا تھا کہ immunity کیا ہوتے ہیں آپ کے body کے اندرنا ایک بہت بڑا group ہے جو مطن آپ کی حفاظت کرتے ہیں باہر سے جو بھی virus یا bacteria یا اس طرح کے کسی بھی قسم کے جو غیر ضروری چیزیں اگر آپ body کے اندر داخل ہو تو وہ اسے مار دیتے ہیں تو یہ جو پورا group ہے یہ جو personal army ہے اسے کہا جاتا ہے immunity ٹھیک تو یہ پورا group جو کام کرتے ہیں اسے immune system کہا جاتا ہے تو اس کے تین types ہم نے سکھا تھا پہلا تھا innate innate میں کیا ہوتے ہیں باہر سے کوئی بھی bacteria یا کوئی بھی بھنجائی یا کوئی بھی آپ کے body کے لیے جو نوستاندہ چیزیں ہیں اس کو آنے ہی نہیں دیتے ہیں body کے اندر اور اگر وہ آنے ہی جائے تو کیا کرتے ہیں اس کو مار دیتے ہیں اور وہ پہلا جو آنے ہی نہیں دیتے ہیں اسے first line of defense کہا جاتا ہے اور اگر کسی وجہ سے زخمی ہو یا کوئی مسئلہ ہو آپ کے body جلد کے یا کسی محصے پر تو وہ کچھ جراسیم یا bacteria اندر داخل ہوتے ہیں تو اگر داخل ہونے کے بعد وہ کیا کریں گے جو دوسرا جو second line of defense ہے وہ اسے مار دیتے ہیں ٹھیک تو یہ تھا ہمارا innate immunity یا innate immune system جو کیا کرتے ہیں باہر سے آنے نہیں دیتے ہیں اگر آ جائے تو اسے اندر سے مار دیتے ہیں یہ ہو گئی second line of defense اب یہ تو مار تو دیتے ہیں لیکن اس کا جو cell ہے نا وہ جو مارنے والا جو ہے وہ کیا کرتے ہیں اس کا ایکٹوکرا شو کرتے ہیں تو جب یہ شو کرے تو یہ جو ہمارا innate system ہے اس کے علاوہ جو دوسرا جو adaptive system ہے وہ active ہو جاتے ہیں اس کو دیکھنے کے بعد پھر جب یہ دکھاتے ہیں تو یہ جو ہمارا دوسرا immune system ہے وہ کیا ہوتے ہیں active ہو جاتے ہیں اس کو دیکھنے کے بعد اس کو پہچانتے ہیں کہ یہ کس طرح virus ہے یا bacteria ہے یا کس کیسے آپ کے بعد کو نوستان پہنچا رہے ہیں تو جب یہ اس کو پتہ چل جائے adaptive immune system کو تو وہ کیا کرتے ہیں آپ کے body کے اندر ایک protein یا white blood cell produce کرنا شروع کر دیتے ہیں making کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس میں جو T cell اور B cell دو طرح کے جو components ہے یہ active ہو جاتے ہیں اور یہ جو T cell ہے یہ کیا کرتے ہیں ان تمام بیکٹریہ وائرس فنجائی کو مار دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ باقی جو T cell ہے ان کو بھی active رکھتے ہیں تاکہ جب بھی باہر سے کوئی بیکٹریہ وائرس آ جائے تو اس کو مار دیتے ہیں تو یہ تھا ہمارا adaptive تو اس کے ساتھ ساتھ یہ جو B cell ہے یہ کیا کرتے ہیں انٹی باڈیس تیار کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کے لئے ایک protein بناتے ہیں تاکہ جب بھی کوئی باہر سے بیکٹریہ وغیرہ اندر داخل ہو تو اس کو آسانے کے ساتھ مار دے تو یہ اپنے میموری میں نا یاد رکھتے ہیں کہ اس طرح کا جو بیکٹریہ وائرس جب بھی آپ کے باڈی کے اندر داخل ہو تو یہ انٹی باڈیس ریکٹ کر کے اسے مار دیتے ہیں اسے ختم کر دیتے ہیں تو یہ جو adaptive ہے اسے تھاڑ ڈائن آپ ڈیفینٹی کہا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کبھی گفر کیا ہوتے ہیں کہ آج کل جو کرنا وائرس ہے اس طرح کے جو وائرس ہے وہ آپ کے باڈی کے اندر بہت زیادہ تیزی کے ساتھ پھیل جاتے ہیں جب یہ بہت زیادہ تیزی کے سات پھیلتے ہیں نا تو یہ innate اور adaptive جو process ہے یہ ان کو بہت جلدے ختم تو نہیں کر سکتے اس لیے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے باہر سے vaccine یا جو already prepared ڈیف بارڈیس ہے اس کو use کر کے ہم اپنے بارڈی کے اندر جو وائرس ہے اسے ختم کر سکتے ہیں تھے تو یہ ہوتے ہیں جو last step ہے پیسو immune system تو آپ نے ان کو اچھی طرح سے یاد رکھنا ہے پھر اس کی بات آپ نے لکھنا ہے تو کیا لکھیں گے تو بک میں میں ٹک کر کے شو کرتا ہوں آپ نے ان کو copy کر دینا ہے تھے تو آپ نے اس کیانسر میں کیا لکھنا ہے immunity لکھنے کے بعد آپ پہلے اس کا تھوڑا سا define کیجئے گا immunity is the ability of the body to resist harmful microorganism تو ہم نے یہ سکھتا ہے کہ microorganism یعنی وائرس بیکٹریہ وقرہ کو وہ یہ کیا کر دیتے ہیں ختم کر دیتے ہیں there are three types of immunity اس کے تین types are innate, adaptive, passive, immunity یہ آپ نے لکھنا ہے یہاں سے آتک اس کے بعد آپ لکھیں گے innate immunity تو innate immunity لکھنے کے بعد کر کے لکھیں گا it is the natural defense of body against any introduced تو بحث سے جو آتے ہیں اسے بین بلائے جو بہمان ہے وہ this immunity acts without recognizing and differentiating the introduced وہ اس کو recognize کے بغیر ہی اسے مار دیتے ہیں it has two components اس کے دو components ہے یہاں سے لکھیں گا پھر first line of defense stop entry of germs in the body وہ اندر آنے ہی نہیں دیتے ہیں it includes skin and mucous membranes of mouse nose lungs تو اس میں mouse nose lungs پی شامل ہے جلد کے ساتھ ساتھ ہے تو second line of defense including some white blood cells ہوتے ہیں جو بعد میں react کرتے ہیں ابھی ہم نے سمجھا chemicals and favor these act after germs enter into body پھر our body کے اندر داخل ہونے کے بعد یہ جو second line of defense نا وہ ایکٹ کرتے ہیں all these factors kill germs and protect the body تو یہ protect کرتے ہیں یقینا یہی کام ہے نا ان کا تو یہ مارتے ہیں جمس کو تو یقینا آپ نے ہاں سے ہاں تک لکھنا ہے innate immunity میں تو adaptive immunity رکھنے کے بعد adaptive immunity or learned immunity includes the third line of defense ہے یہ ہم نے سکھا جا رہا ہے تو پہلا دوسرا اور تیسرا line of defense کہا جاتا ہے اس سے identifies the jumps یہ identify کرتے ہیں پہچانتے ہیں and start making special types of white bloods وہ تیار کرنا شروع کر دیتے ہیں جس میں T cell telephosite cells ہیں یہ دو طرح کی cells بناتے ہیں تو T cell کیا کام کرتے ہیں B cell کیا کام کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا رکھے گا تو اس میں آپ لکھیں گے T cell directly kill virus infected cell and active all other cells of immune system to fight of jump تو یہ directly virus کو مار دیتے ہیں جو infect کرتے ہیں to all other cells تو باقی جو تمام cells ہے اس کو بھی تیار رکھتے ہیں immune system to fight the jumps jumps سے مقابلہ کرنے کے لئے وہ ہمیشہ تیار رکھتے ہیں اور B cells after activation start making antibodies تیار کرنا شروع کر دیتے ہیں یہاں تک لکھے گا تو antibodies special proteins ہے یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد اگلا ہے last patient immunity تو اس میں سے بھی آپ نے تھوڑا سا لکھنا ہے patient immunity آپ لکھیں گے sometimes pathogenes are toxic harm body very quickly and immune system can not protect the body تو کیا کبھی کبھار جو کی ہم نے پچھلے ویڈی میں سیکھا بھی تھا کی جو سام کا کٹنا کٹے کٹے کا جو کٹنا ہے اس طرح کی جو چیز مسئلے ہیں نا اس میں کیا ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ virus پھیل جاتے ہیں تو یہ جو immune system ہے وہ کام نہیں کرتے کیوں کیونکہ وہ بہت ہی کم ریشو میں وہ مار رہے ہوتے ہیں تو وہ جلدی سے پھیلنے کی وجہ سے اسے جلدی سے ختم کرنا ممکن نہیں ہوتا تھے تو اسی لئے in such situation already prepared antibodies can save a person life تو اس حالات میں جو ہے نا پہلے سے بنے ہوئے جو antibodies ہے antibodies ہم نے سیکھا تھا بیسے سے بنتے ہیں تو یہ person کی life بن سکتے ہیں اس کو person کی life کو بچا سکتے ہیں like after a snake by a person life is straightened تو یقنا جب سام کاٹیں گے نا تو وہ اس کا زندگی خطرے میں پڑ جاتے ہیں already prepared antibodies are injected which stop the effects of snake one arms تو یہ آپ اچھے طرح سے سمجھ سکتے ہیں snake this type of immunity is short and it is gall-based immunity تو آپ نے یہاں سے یہاں تک بھی لکھنا ہے ٹھیک اگلے دیکھتے ہیں question number two ہے تو question number two ہے explain the mechanisms of antibody formation آپ نے انٹی بارڈی فارمیشن کے mechanism کو جو ہے نا explain کر دینا ہے کہ کون کون سے راستے ہیں جو آپ انٹی بارڈی سٹائر کر سکتے ہیں ٹھیک یہی ہے نا تو answer رکھتے ہیں اس کے تو mechanisms of انٹی بارڈی فارمیشن لکھیں گے یہاں تو یہاں دو ways ہے انٹی بارڈی سٹائر کرنے کے تو there are two ways to start انٹی بارڈی فارمیشن by our immune system تو either you get disease یا بیمار ہو ڈیو ایکسین ہے تو یہاں ویکسین یوز کر کے آپ اس کو انٹی بارڈی سٹائر کر سکتے ہیں یہی ہے نا your immune system request ہم نے یہ سکھا بیٹھا کہ جب بیمار ہو تو کیا کرتے ہیں جو بیس سیل ہے نا وہ انٹی بارڈی سٹائر کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کو پہچاننے کے بعد تو وہ بیکٹیریا آسوائرس کو پہچاننے کے بعد اس کا انٹی بارڈی سٹائر کرتے ہیں تو your immune system request exposure آپ پہ ترجنس ٹو ایکٹوئیٹ and start antibodies formation تو آپ کا جو immune system ہے وہ ایکٹو ہو جاتے ہیں اور انٹی بارڈی سٹائر کرنے شروع کر دیتے ہیں a vaccine work by training the immune system تو یہ جو vaccine ہے نا وہ train کرتے ہیں آپ کے امی پورے immune system کو to recognize and fight petrogens ملک petrogens کے ساتھ مقابلہ اور اس کو پہچاننے کے بعد اس کے ساتھ مقابلہ کر سکے to do this some part from the petrogens must be introduced into the body to trigger an immune response تو اس کو کرنے کے لئے petrogens must be introduced ہونا چاہیے بارڈی میں اگر نہیں تو پھر یہ process تو نہیں ہوں گے نا تو آپ صحیح من ہی رہیں گے اگر یہ petrogens نہیں ہو جو زہریلا ماتا ہے وہ immune response کرتے ہیں vaccine can be in the form of oral drops کی شکل میں ہو سکتے ہیں پردیو وکسٹین کوئی نائنٹین وکسٹین کی شکل میں آپ اسے use کر سکتے ہیں بی اینٹی سیل فارم میموری سیلز ایس ویل تو یہ جو بی اور ٹی سیل ہے یہ چیزوں کو یاد بھی رکھتے ہیں تو یہ میموری سیل نام کا ایک سیل ہے اس کو بی فارم کرتے ہیں تاکہ اس کو یاد رہ سکے ٹھیک اس بیکٹریہ وائرس کو پھر بعد میں جب بھی وہ داخل ہو اسے مار سکے تو جب دوسری داخل ہو تو اس کو مار دیتے ہیں پھر وہ جلدی سے ایکٹیو ہو کے اس کو مار دیتے ہیں تو یہ جو دو ہے نا یہ کیا کرتے ہیں ہمیشہ رسپونس کرتے ہیں اور آپ کے بارڈی کے اندر جو بھی پیٹرچن ہو اس کو جلدی سے مار دیتے ہیں اور گروہ ہونے سے گروہ بارڈی میں گروہ ہونے سے بچاتے بھی ہے ٹھیک وہ اس قابل نہیں بناتے کہ وہ گروہ ہو سو ایف یو آر ویکسینیٹڈ اگنس پولیو اگر پولیو کا جو ویکسین ہے اگر آپ یوز کرتے ہو تو آپ کی بارڈی یقین اسے محفوظ رکھ سکتے ہیں جب بھی پولیو وائرس آپ کے بارڈی میں آئے نا پوری زندگی بار ان یوار باڈی یوار ایمین ریسپونس ویل کل آل پوریو وائرس ٹھیک تو وہ اس کو مار دیں گے یو ویل سٹے ہیلتی این پروٹیکٹ فرام ڈیچیکس تو اس طرح آپ شیخص منت نگی گزار سکتے ہیں تو آپ نے یہاں سے یہاں لکھنا ہے ٹھیک اس کے بعد اگلا ہے دی اس کو بھی سمجھتے ہیں تو دی ہے سٹریکچرڈ کیسینز دی آفو ہے پار بان ہے ڈیفرینشیئٹ بیٹوین ایکٹو اینڈ پیسو ایمینٹی تو آپ نے ان دونوں کا ڈیفرینشیئٹ کیا فرق ہے وہ یہاں پہ انہوں نے کچھ شکل بنا کے بھی دکھایا ہوا ہے پیسو باہر سے انتر کرتے ہیں ایکٹو آپ جانتے ہی ہے کہ یہ ہمیشہ تیار رہتے ہیں باہر سے جب بھی کوئی بیکٹری آئے نا تو اس کو ممار دیتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تیار ہیں ٹھیک تو کونسا ایمینٹی پرسن کے خود کا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیسو ایمینٹی جو ہم نے انٹروں میں اچھی طرح سے سمجھے بھی تھا کہ پیسو کیا ہے تو وہ باہر سے ہمیں یوز کر کے اس کے باڈی کے اندر تاخل کرنا ہوتا ہے جبکہ یہاں پہ ایکٹو ایمینٹی یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہ ہے آپ کے پاس ایکٹو ایمینٹی is produced by a person or immune system تو یقین میں یہاں پہ ایکٹو ایمینٹی ہی لکھوں گا ایکٹو ہی لکھوں گا واقعی آپ یہاں سے یہاں خود لکھیں گا یہاں تک which type of immunity is provided by already prepared antibodies تو کونسا جو ایمینٹی ہے وہ پہلے سے antibodies تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں تو ہم نے اس کو بھی اچھی detail میں سکھا تھا کہ کونسا immunity ہے تو یہ پیسو ایمینٹی کیا ہے already prepared antibodies ہے تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے پیسو لکھنے کے بعد پیسو ایمینٹی یہاں سے is provided by already prepared antibodies اس کے بعد which type of immunity will protect for long period of time تو کونسا وعدہ جو ہے نا وہ long period ہے تو یقینہ یہ جو ہے وہ vaccine ہے vaccine کی مدد سے جو ہم virus کو اپنے باری سے ختم کرنے کیونکہ وہ سس کرتے ہیں تو یہ جو عمل ہے یہ long period ہے تو آپ نے یہاں پہ کیا لکھنا ہے active immunity will protect for long period of time یہاں سے یہاں تک لکھنا ہے تو یہ انہوں نے خود دیا ہوئے دونوں چیزیں تو ہمیں باحث کچھ چیزیں سمجھنے کی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو دیکھنا ہے picture کو پھر اسی کے حساب سے آپ نے یہ answer لکھنا ہے سمجھ گئے اس کے بعد اگلا ہے part 2 اس کو بھی دیکھتے ہیں تو اگلا ہے آپ کے پاس 2 تو اس میں کیا دیا ہوا ہے one لکھا ہوا یہاں پہ the graph shows immune response after first and second dose of vaccination تو یہاں پہ جو graph آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ first dose اور second dose کے بعد جو ہمیں result ملتے ہیں اس کو یہاں پہ دکھایا ہوا ہے plasma antibodies جو تیار کرتے ہیں اس کا ٹھیک تو یہاں پہ وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو increase یا decrease ہوا ہے اس کو graph کے شکر میں دکھایا ہوا ہے primary response is produced after first dose تو primary جو یہاں سے یہاں تک ہے first dose کے بعد یہ response کیا ہے انہوں نے ٹھیک secondary dose secondary response is produced after second dose of vaccination تو یہ جو secondary dose ہے یہ second کے بعد یہ response کیا ہے انہوں نے تو آپ جانتے ہی ہے کہ یہاں سے اوپر جانے کے مطلب زیادہ ہونا اور نیچے آنے کے مطلب کم ہونا ہے یہ آپ نے اچھی طرح سے سکھا ہوگا and analyze the graph and response تو آپ نے اس کو اچھی طرح سے سمجھ کے نا response دینا ہے تو part ہے which response is capable of controlling disease effective تو کون سوالہ primary response یا secondary response تو کون سوالہ capable ہے تو یہ control کرنے کے لئے disease کو تو یقیناً یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو antibodies کا مقدار میں produce ہو رہے ہیں اور یہاں پہ anti جو plasma antibodies concentration ہے نا یہ بہت زیادہ مقدار میں produce ہو رہے ہیں تو آپ یہاں سے دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ secondary جو response ہے نا وہ زیادہ capable ہے controlling of disease effectively تو آپ نے یہاں پہ which کی جگہ پہ secondary لکھنا ہے جو کی بک یہاں پہ لکھا ہوا ہے تو secondary response کر کے اس کے پر یہاں تک لکھنا ہے اس کے بعد ہے which response is slow to develop antibodies تو کون سا جو response ہے وہ antibodies تیار کرنے کے لئے slow ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں 0, 30, 7 days ہے نا تو 7 days میں اتنا ہی یہ بڑا ہے پھر کم ہوئے یہاں پہ 10, 20, 30 تو اس میں بہت زیادہ antibodies تیار ہوا ہے یہاں پہ ٹھیک کتنا تو اس کا تو figure نہیں دیا ہوا ہے لیکن ہے تو بہت زیادہ بنسبتی اس کے تو یہ آپ کا response زیادہ ہے اور یہ جو primary response ہے وہ سلو ہے تو آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے primary response is slow to develop antibodies اس کے بعد ہے what is the importance of booster dose of vaccine تو اس کے booster dose of vaccine جو ہے آپ کے immune system کو strength دیکھتے ہیں طاقت دیتے ہیں یہ ہم نے انٹرو میں بھی سکھا تھا یاد بھی رکھنا ہے تو اس کے importance کیا کیا ہے تو جب آپ ایک vaccine use کرتے ہیں اس کے بعد booster dose use کرتے ہیں آج کر آپ جانتے ہی ہے کہ corona کے وجہ سے یہ سب تو آپ کے علومے پہلے سے ہی موجود ہے تو اس کا answer لکھتے شو کرتے ہیں تو what is the importance of booster dose of vaccine تو booster dose is an extra administration after immunization booster increase immunity against petrogens جو کی وائرس بیکٹریاس اور پھنجائی وغلہ ہے جب باڈی کے لئے نوستاندہ ہو تو اس کے لئے آپ کی immunity کو strength کمبھاراتے ہیں اگلا ہے دی اس کے بعد دی ہے what will happen if the petrogens of this disease enter in the body at day 90 تو یہاں پہ آپ یہاں پہ بہت زیادہ antibodies تیار ہو چکا ہوگا یہاں پہ تو جب بھی کوئی بیٹری باہر سے داخل ہوں گے تو امیجیٹلی اس کو ختم کر دیا جائے گا یہی ہے تو آپ نے یہی لکھنا ہے جلدی سے اس کو مار دیں گے یہ بہت زیادہ سٹرونگ جو پوائنٹ ہے آپ اس کے آنسر میں لکھیں گے امین سسٹم رسپونس امیجیٹلی ان کل پیٹرزن سٹرونگ لی ٹھیک تو یہ جلدی سے یا کوئی بھی آپ لکھ سکتے ہیں جلدی سے ختم کر دیں گے وائرس بیٹری وغرہ کو اگلا ہے اس کے بعد اگر زیرو پہ یہ جو پیٹرزن ہے وہ کیونکہ جو انٹی باری سے وہ بہت ہی کم ہے انٹی باری کم ہو تو اس کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے یہ ہی ہے تو آپ میں چیز دیکھنا ہے باری بی کم ایل کر کے آپ یہاں پر سنٹس لکھیں گے تو باری بی کم ایل ایز لیک آف انٹی باری سی آپ سراؤنڈ تو یقین آپ نے اگر یہ چپٹر اچھی طرح سے سمجھا ہے تو ایمین سسٹم کے حوالے سے تو یقین آپ نے بہت کچھ سکھا ہوگا کہ ایمین سسٹم کتنا ہی ضروری ہے تو لوگوں میں آوائیرنس بیدار کرنا ہوگا آپ کے ریدگیری جو بیٹھے لوگ مجھے جاتا دیجئے اللہ فیس